موسیقی ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی وینس ٹی وی تشریف لات چکے ہیں نور ہدایت پرگرام کو رونہ بخش چکے ہیں میری مراد محترم المقام جناب حضرت اللہ مولانا ساجد محمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور حضرت سے آج ہم بہت اچھے موضوع پر گفت حقوق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ اللہ کا شکر بہت بہت شکریہ آپ نے ایک تفاہ مدود کیا پروگرام بھی بہت نوازش بہت شکریہ جب بھی عرض کرتا ہوں آپ الحمدلہ تشریف لاتے ہیں اب جب آپ سے ایک محبت والے سے سٹارٹ ہو گیا بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن ان قریب آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے بہت زیادہ مس کیے جائے گا میں چاہتا ہوں اس وقت وہ جانے سے پہلے پہلے آپ کے ساتھ زیادہ پروگرام ہو جائیں تاکہ یادگار سے اس لئے رہے یہ محبت سلامت رہیں ناظرین اکرام علامت صاحب کی بڑی مصرفیات ہیں یہ پوری دنیا میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو چاہے وہ خود بنفس نفیس ہوتا ہے بنفس نفیس بنفس نفیس نورِ ہدایت میں ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں آپ بھی یقیناً سیکھتے ہوں گے اور سیکھنے کا ہی مرحلہ قی قبر میں چلا جاتا ہے قبر کے بعد حشر میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا حضور پاک کی وہاں شان دیکھنا بہت سی معلومات حاصل کریں انشاءاللہ نورِ ہدایت کا بھی ناظرین یہ مقصد ہے کہ قرآن کے ذریعے ہم قبر کی بھی پہچان حاصل کریں حشر کی بھی پہچان حاصل کریں اللہ کی بھی پہچان اللہ کے انبیاء کی بھی پہچان رسولوں کی بھی پہچان فرشتوں کی بھی پہچان اور اللہ والوں کی بھی پہچان ناظرین اکرام ب بندہ مومن کی اگر میں بات کروں بندہ مومن مومن جو ہے وہ نمازی ہو مومن جو ہو وہ حاجی ہو مومن جو ہے وہ زکاة دینے والا ہو روزے رکھنے والا ہو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو تو اس مومن کی شان یقین جانی ہے ورہ ورہ ہوا کرتی ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں کہ بندہ مومن کی شان کیا ہے بندہ مومن کا مقام کیا ہے اگر وہ بندہ مومن تمام فرائض پر عمل درامت ہوتا ہے عمل کرتا ہے تو اس کا مقام اور زیادہ کتنا بلند ہو جاتا ہے مفتی صاحب موجود اسی موضوع پر بات کرنے گی اللہم صاحب سب سے پہلے تمہیں جاننا چاہوں گا کیا بندہ مومن کا مقام قرآن میں بھی ہے اگر ہے تو کس مقام پر اشارت فرمائی گا اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اس نے ہم گناہگاروں کو مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت کے اندر ہمیں مبوض فرمایا آپ نے سوال کیا بندہ مومن بہت اچھا ٹوپک آپ نے رکھا اور اس ٹوپک کو اس بات کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے دیکھیں جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دگر جتنے الہ ہیں ان کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے یہ کہنا مقصود ہوتا ہے اس بات کا اقرار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ الہی تو ہی پروردگار ہے تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے علاوہ کوئی اور خدا ہو بھی نہیں سکتا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے تو یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جب بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ مسلم کہلاتا ہے اب مومن کی شان کیا ہے مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ مسلم کہلاتا ہے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن و حدیث کے مبارکہ کے اندر احکامات بیان فرمائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وہ سارے کام کرے یعنی وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اگر کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر ان الفاظ کو یوں بیان کیا گیا ہے الحب للہ والبغض للہ حب یعنی محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے اور بغض اور عداوت اور دشمنی ہو کسی کے ساتھ تو وہ بھی اللہ کے لیے اپنے ذاتی عناد اور ذاتی نفس کو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور اسی طرح کوئی بھی وہ کام کرے ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اسے لازم ہو اسے چاہیے ہو جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہ مقام مومن کا مقام ہے یہ وہ مقام ہے جو مومن کا مقام یعنی اس میں اس نے اپنے نفس کو ایک طرف رکھ دیا اب جو بھی کام کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کر رہا ہے کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ بڑھ کر کرتا ہے اور اگر نہیں تو وہ رک جاتا ہے اور اسے تصوف کی اسطلح کے اندر تقوی بھی کہتے ہیں یعنی بندہ جب متقی بن جاتا ہے حلال اور حرام یعنی حلال کو اختیار کر کے حرام سے بچ کے جو بیچ میں ان دونوں کے بیچ کی جو چیزیں ہیں جنہیں مباحک آ گیا ہے یعنی جس پر عمل کرنے سے نہ گناہ ملتا ہے نہ ثواب ملتا ہے ان سے بھی وہ جب بچتا ہے تو یہ متقی کہلاتا ہے وہ تقوی اختیار کرنے والا کہلاتا ہے اور وہ پھر اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اچھا حضرت اللہ کا مقبول بندہ ہے اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے رشاد فرمایا یقیناً ان کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوا کرتی ہیں جو کہ آپ نے اپنے پہلے ہی جواب میں رشاد فرما دی میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ دنیا کے اندر کیسے پہچانا جائے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے کیونکہ ہم تو ناداں ہیں ہمیں نہیں معلوم پہچان کیا ہے حضرت دیکھیں اللہ کے بندوں کو پہچاننے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہماری اور آپ کی طرح ہوتے ہیں ان کی اگر آپ نے پہچان کرنی ہے تو شریعت متحرہ کے اوپر ان کو پرخ لیا جائے آیا وہ شریعت متحرہ کے اوپر عمل پیرا ہیں کام تو نہیں کرتے جو خلاف شریعت ہو اگر کسی کے اندر آپ خلاف شریعت کام پائیں بظاہر اس کا چہرہ کتنا ہی نورانی کیوں نہ ہو بظاہر وہ کتنا ہی جبے کبے والا کیوں نہ ہو کتنا اچھا لباس اور قیمتی لباسی کیوں نہ پینا ہو خلاف شریعت کام ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے اللہ کے نیک بندے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر حال میں شریعت کو مقدم رکھتے ہیں اپنے کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں گفتار میں رفتار میں کردار میں ہر ہر معاملے کے اندر انہوں نے شریعت کو مقدم رکھنا ہوتا ہے اور شریعت کو مقدم رکھ کے وہ ہر کام کرتے ہیں بزرگان دین کا بڑا مشہور اقوال ایک بزرگ ہیں ان سے کسی نے پوچھا ان کے مرید نے کہ حضور ہم اللہ کے ولیوں کی تو بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں اللہ کے ولی ان کی یہ کرامت ہوتی ہے وہ ہوا میں اٹھتے ہیں وہ دریا پہ چلتے ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں آپ کا چرچہ ہے ہر دو عالم لیکن آپ کی ایسی کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بزرگ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ اللہ کا نیک بندہ ہونے کے لیے کرامتوں کا اظہار کرنا ضروری ہے کیا فرمایا اللہ کے نیک بندے ہونے کے لیے میں تمہیں ایک پیمانہ بتا دیتا ہوں جس اللہ کے نیک بندے کو پرخنا اس پیمانے پر پرخ لینا تمہیں پتا چل جائے گا اللہ کا نیک بندہ یا نہیں ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ جب سے تم مجھ سے وابستہ ہوئے ہو جتنے عرصے سے اتنے عرصے تک تم نے میرے اندر کوئی خلاف شرع بات دیکھی شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھی ارشاد کی کہ حضور نہیں میں نے کوئی آپ کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں دیکھی آپ نے جو کام بھی کیا شریعت کے مطابق کیا چاہے وہ نماز سے متعلق روزے سے متعلق حج سے متعلق لوگوں سے میل جول سے متعلق اور دیگر تمام معاملات تو فرمایا ولی کی سب سے بڑی کرامتی یہی ہے کہ وہ اپنے ہر ہر معاملے کے اندر شریعت کو مقدم رکھتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے اچھا اندرک یہ بھی کرامت کی آپ نے بات بتائے اس کے ساتھ ہمارے ہاتھ معاملہ تھوڑا چینج ہے وہ یوں ہیں کہ جو بڑی گاڑی میں آئے گا وہ بڑا نیک بندہ جی اس کے پروٹیکول ہے جو آگر بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھیں گے بیٹھنا چاہیے اللہ والے ہیں اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے مریدین بہت زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں کسی کی مخالفت ہم نہیں کر رہے لیکن میرے ذہن میں سوال آئے کہ جو پیر صاحب اپنے مرید سے سالوں سال ملتے نہیں ہیں اور سپیشل مریدوں کو پروٹیکول دیا جاتا ہے جو مجھ جیسے نکا رہا ہوں ان سے ہاتھ ملانے پر بھی پرہیس کیا جائے تو ایسے بندوں کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں دیکھیں اس میں وہی بات آگئی میری پہلے والی کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے والا اور ایک شریعت پر عمل پیرا نہ ہونے والا جو شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اس طرح کے عامال اور افعال کا مرتقب ہوتا ہے لیکن شریعت پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے نمونہ حیات اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوہتون حسنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے دیکھئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرح امتیاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرما ہوتے تو چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بزرگ ہو یا نوجوان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارکہ کے اندر ان تمام کا مقام و مرتبہ یقصان ہوا کرتا تھا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبے کا ایک پیمانہ بیان فرما دیا حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے مسلمانوں سنو فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے فرمایا نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر نہ عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر نہ سیاہ کو سفید نہ سفید کو سیاہ پر فرمایا ہاں تم میں سے اگر کوئی کسی کے اوپر فوقیت رکھتا ہے ترجیح رکھتا ہے تو فرمایا وہ ہے تم میں سے متقی کون ہے زیادہ تقوی والا کون ہے زیادہ پرہزگار کون ہے دین پر زیادہ عمل پیرا ہونے والا کون ہے تمہارے اندر جس میں زیادہ آجزی اور انکساری ہوگی وہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسندیدہ ہوگا سبحان اللہ اور اچھا عدرت یقیناً والا کو زیادہ پسندیدہ ہوگا یقیناً اس کا آخری جب وقت ہوگا وہ بھی ایک دیکھنے والا ہوگا تو میں چاہتا ہوں یہ بھی ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا آخری وقت نزہ کا وقت کیسا ہوتا ہے اللہ اللہ کیا پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو ارشاد فرما باری تعالیٰ تیرے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے تیری رضا کی خاطر تیری رضا تیری مرضی اور منشاہ کے مطابق زندگی گزاری الہی جب وہ دنیا سے جائیں تو تُو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اٹھاؤ میرا قرآن تلاوت کرو میں نے بیان فرمایا یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ یعنی اتمنان والی جان اے وہ نفس جس نے میری مرضی اور منشاہ کے مطابق زندگی گزاری تُو اتمنان والی ہے اچھا یہ جو مطمئنہ ہے یا یہ نفس مطمئنہ ہے اس کا ممین اس کا معنی یہ ہے کہ اتمنان والی اتمنان والی مطمئن یعنی جو شخص گناہگار ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا جو گناہگار ہوگا وہ مطمئن نہیں جو بالکل نیک اور پاک صاف ہوگا جس کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذاق کی طرح گزاری خاطر گزاری تو ان کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے یہ نفس مطمئنہ ہے فرمایا یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ نزا کا وقت ہے اللہ اعلان فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ پریشان مت ہو ارجعی الاربک لوٹا اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے نا ہم نے جانا اسی طرف رب فرماتا ہے لوٹا اپنے رب کی طرف اے نفس مطمئنہ ارجعی الاربک رادی ادم مرد دیا فرمایا اس حال میں لوٹ کی آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے سبحانہ رہا رب اعلان فرما رہا ہے بندہ اعلان نہیں کر رہا ہے آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسے نیک ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہیں مزہ تو جب ہے رب ہمارے متعلق اعلان فرمائے تو رب فرماتا ہے لوٹا اپنے رب کی طرف اور پھر فرماتا ہے رب کہ فدخلی فی عبادی آجا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور پھر فرمایا ودخلی جنتی اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا اس ایک آیت مبارکہ کے اندر دو لائنوں کی جو آیت مبارکہ اس میں رب بزول جلال نے گویا اس کی پوری زندگی جو اس نے اللہ اور اسے رسول کی رضا کی خاطر گزاری اس کا گویا ہے کہ انعام اس آیت کریمہ کے اندر رب نے بیان فرما دی حضرت یقینا جب قبر کی بات ہوتی ہے تو قبر کے بعد حشر کی بات ہوتی ہے جہاں برنامہ عمال دولے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کی اتنی شان رشاعت سمائی کہ مطمئن ہو جا اور لوٹا اب جب وہ لوٹ کر حشر میں گئے تو وہاں کیا مقام ان کا ہوگا ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوگا یہ بھی رشاعت سمائی ہے دیکھئے بلکل بزرگان دین سے بھی ہم سنتے ہیں ہم کتب میں بھی پڑھتے ہیں کہ میدان حشر وہ اس کا ایک الگ ہی عالم ہوگا اس کو عالم آخرت بھی کہتے ہیں یہ عالم دنیا ہے نفسرستیک عالم بھی کہتے ہیں بلکل ابھی ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں یہ عالم دنیا اس دنیا سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو عالم اروہ میں تھے عالم اروہ سے عالم دنیا میں آئے عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے یعنی مرنے سے لے کر قیامت تک کا جو دورانیا ہے یہ عالم برزخ اس کے بعد جب دوبارہ اللہ رب العزت ہمیں زندہ فرمائے گا وہ ہے عالم آخرت دوبارہ زندہ فرمائے گا عالم آخرت جی عالم آخرت وہ آخرت یعنی قیامت کا یعنی حساب کتاب کا جو دور ہوگا وہ تو وہ جو عالم آخرت ہے اس کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ انتہائی اتمنان کے ساتھ ہوں گے حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منشات فرمائے گا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر کا دن ہوگا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر اور سورج سوا نیزے پر ہوگا زمین تانبے کی کر دی جائے گی آج کے دور کے اندر اگر گرمی شدت کی ہو سورج معمولی سا نیچے آتا ہے قیامت کے دن کے متعلق فرمائے سورج سوا نیزے پر ہوگا سوا نیزے کی تشریح مفصلین کرام نے مختلف اقوال کے ذریعے سے فرمائی انہوں نے فرمایا سوا نیزے سے مرادی ہے کہ سوا میل کے فاصلے پر ہوگا سوا میل کے فاصلے پر بھی ہوگا سورج تو وہ اس کڑھکے کی گرمی ہوگی کہ ناقابل برداشت اور اس گرمی کا یہ عالم زمین تانبے کی ہوگی اس تانبے کے اوپر لوگوں کا چلنا محال ہوگا اور لوگ اپنے ہی پسینے اپنے جسم سے نکلنے والے پسینے کے اندر ڈوبکیاں لگا رہے ہوں گے اپنے گناہ کے سبب جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے وہ اس حساب سے ڈوبکیاں لگا رہا ہوگا فرمایا کوئی گھٹنوں کے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی سینے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی اپنے مو جس طرح جانور کو لگام ڈالی جاتی ہے اس طریقے سے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ پچاس ہزار کا سال کا جو دن ہوگا فرمایا جو گناہگار بندے ہیں جو کافر ہیں ان کے اوپر انتہائی سخت قسم کا بھاری ہوگا وہ دن وہ دن ان سے کاٹے نہیں کٹے گا لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے جو نفس مطمئنہ ہوگی ان کے متعلق یہ حکمیں ان کے لیے یہ پچاس ہزار سال کا دن ایسا ہوگا جیسے زہر کی نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے عشر کی نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے عشق کی نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت گزرنے کے برابر ان کو یہ محسوس ہوگا کہ گویا پچاس ہزار سال کا جو دن ہے ہمارے لئے گزر گیا اور اس دن حلق جو ہے سوک کر کانٹے بن چکے ہوں گے ہر بندہ اتشی اتشی پکار رہا ہوگا ہے کوئی پانی دینے والا ہے کوئی پانی دینے والا کہیں سے پانی نہیں ملے گا ہاں پانی ملے گا صرف اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں عطا کردہ حوض کوثر سے رب نے اشارت فرمایا انا آتو انا کل کوثر بے شک ہم نے آپ کو خیرے کثیر عطا فرمایا مفصلین کرام اس کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں بے شک ہم نے کوثر آپ کو عطا فرمایا اور حوض کوثر کیا ہے اللہ اللہ حوض کوثر ایسا بہترین میٹھا میٹھا جام کہ اس حوض کے اندر جنت سے پرنالے گر رہے ہیں پانی کے میٹھا شرابن طہورہ اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جو شخص جو شخص اس حوض کوثر سے ایک مرتبہ ایک گھونٹ پانی پی لے گا یعنی اس کو اگر میسر آ گیا فرمایا جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ یہ مقام و مرتبہ ہے مومن دھندے کی شاہر ہم اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں بندہ مومن کہا جسے اللہ رب العزت قرآن میں یعنی نفس المطمئنہ کا لقب ارشاد فرما رہا ہے تو ہم کہاں کھڑیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جی دیکھئے بلکل یہ ہر ایک کو اپنے اپنے محاصبہ کرنے کی ضرورت ہے اور شیطان اس دور کے اندر بھی موجود ہے ہر دور میں شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے اور جو نیک بندے ان کے ساتھ زیادہ شیطان ہوتا ہے دیکھئے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا جو اللہ کی نیک بندے وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان رہے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح زندگیاں گزاری ہیں لیکن انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بات بٹھا لی ہے کہ مجھے جو کام بھی کرنا ہے اس کام سے متعلق شریعت کا حکم مجھے پدا کرنا ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے آج کل ہم کیا کرتے ہیں ہم کام پہلے کرتے ہیں جہاں ہمارا کام پھنس جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اللہ رب العزت نے ربا کو مٹا دیا اور صدقے کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا تو سود کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ سود کو میں نے مٹا دیا اور آج ہم سود کے کاروباروں کے اندر جو اس قدر مستغرق ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ سودی کاروبار کے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چلتے حالانکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص سود کا لیندین کرے اس کے ستر درجے ہیں گناہ کے ستر درجے گناہ کے فرمایا ان ستر گناہوں کے درجوں میں سب سے کم ترین درجہ ہے وہ معاذ اللہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے جو اتنا بڑا گناہ ہے سب سے کم تر درجہ یہ سود کے متعلق ہے تو سود اتنی سخت قسم کی وعید اور آج ہم دھڑلے سے سود لیتے ہیں دھڑلے سے ہم شریعت کو بالا اطاق رکھے ہم سودی لیندین کے اندر مسروف و مشغول ہیں تو کیا پھر ہم نفس مطمئنہ کے مصداق ٹھہر سکتے ہیں کیا اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں بلکل نہیں تو وقت ہے ہمارے پاس توبہ کرنے کا وقت ہے محاسبہ کا وقت ہے ہمارے پاس وقت ہے ناظرین اکرام اللہ کی بارگام ہم توبہ سخفار کریں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سود جیسی بیماری سے گندی بیماری سے محفوظ فرمائے اور بہت بڑا گناہ ہے ناظرین سود ہو جھوٹ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بڑا ناپسند تھا ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے ہم تو کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار کو کاروبار نہیں سمجھا جاتا ہم تو فخر سے کر رہتے ہیں کاروبار میں چلتا ہے تو کاروبار میں نہیں چلتا کسی کام میں نہیں چلتا میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کیجئے اپنے لئے ہمارے لئے ہم سب کے لئے ہم آپ سب کے لئے کہ اللہ کریم ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے سود سے محفوظ فرمائے ہر اس کام سے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے میں اللہم صاحب کا بہت شکریہ بجال آتا ہوں حضرت تشریف لائے اپنے قیمتی وقت نکال کر ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سے گزارش ہے اپنا اپنے اہل ویال اپنے پروسی اپنے رشدار سب کا خیال رکھیں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام